اسلام علیکم دوستو چوزرک علیم اللہ ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ جو بھی انٹی کے ریلیٹڈ ہے اور وہ جو ویڈیو ہے وہ ہے کمپلائنس ٹیسٹ کے بارے میں کمپلائنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اور کس بلان کا نام ہے آپ دوستو نے بھی کافی سمیش کیا کہ اس پر ویڈیو بنائی جائے تو آج کی ویڈیو ہماری کمپلائنس ٹیسٹ پہ ہے کہ کمپلائنس ٹیسٹ کیا ہے تو کمپلائنس ٹیسٹ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی یو بی انٹی کے کوئی ڈیوائس کھولتے ہیں آپ کے سامنے جب آتی ہے تو یہاں پہ کنٹریز آتے ہیں ہر کنٹری کے لحاظ سے ان کی فریکنسیز ہوتی ہیں ابھی ہمارے پاس پاکستان سیلیکٹ ہے تو میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں یہاں ہمارے پاس صرف اور صرف کتنی فریکنسیز ہیں ایک دو تین چار اور پانچ فریکنسیز ٹھیک ہے تو اگر ہم کوئی اور کنٹری یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں یہ بھی ہو جائے کہ ہم کنٹری کیوں چینج کرتے ہیں یہ دیکھئے گا یہاں میں ایکسیپٹ کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھئے گا کہ ہاں پہ ہمارے پاس ایک لسٹ کھول گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی زیادہ فریکنسیز آ گئی ہیں تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں وائیڈ رینج فریکنسیز مل جاتی ہیں اور اس میں کچھ کوئی خاص نہیں ہوتا تو اسی طرح کمپلینٹ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اسی بیس پہ ریلیٹڈ ہے کہ اس میں آپ کو کنٹری سیلیکٹ کرنے کے لئے کمپلینٹ ٹیسٹ کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ اس رینج سے بھی یہ جو رینج ہے اس سے بھی باہر فریکنسیز مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو تین چار فریکنسیز اور مل جاتی ہیں اور جو فریکنسیز اس میں بلاک ہیں جو یہاں پہ نہیں آرہی ابھی بھی یہاں سے کچھ فریکنسیز ہیں جو ہو سکتا ہے میسوں تو وہ بھی آپ کو وہاں مل جائیں گی ٹھیک ہے میں اس کو ذرا اس طرح کھولتا ہوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس کچھ اتنی فریکنسیز ہیں ٹھیک ہے اٹھاون چالیس طرح جانیں گے کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے اور کس طرح ہم اپنی جو ڈیوائس ہے اس کے لئے ہمیں ایک سوفٹوئیر چاہیے ہوتا ہے جو میں نے پہلے سے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے دیکھیں آپ نے اسے کھول لینا ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پہ اپنی دینی ہے جو ڈیفالٹ 92.168 ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤنٹی تو آپ نے یہاں پہ اسے اپن کر لینا ہے تو یہاں پہ جو آپ کی ڈیوائنٹی کی جو ڈیوائس ہے وہ یہاں پہ کھلنی شروع ہو جائے گی موسیقی تو یہاں پہ آپ نے اس کا جو اکسس دینے جو آپ نے پاسورڈ لگایا ہے وہ آپ نے لگانا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کا یوزر نیم اور جو پاسورڈ لگایا ہوئے تھا وہ جہاں پہ ہم نے لگایا ہے تو اس نے یہاں پہ اس کو کھول دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک کمانڈ دینی ہے جس کے بعد ہمارا جو سسٹم ہے وہ کھول جائے گا ٹھیک ہے تو کمانڈ کیا ہے کمانڈ یہ باری ہے یہاں سے ہم اسے کاپی کر لیں گے ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر آپ کے ڈیوائس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کی ذمیواری ہماری نہیں ہوگی تو یہ فی الحال ابھی چل رہا ہے ہے موسیقی موسیقی تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو کمپلینٹ ٹیسٹ ہے وہ کھول چکا ہے موسیقی تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کمپلینٹ ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پہلے فیکرنسیز کی جو لسٹ تھی وہ یہاں تک تھی صرف اور صرف اٹھاون چالیس تک ٹھیک ہے تو اٹھاون چالیس کے بعد ابھی میں آپ کو ایسے کھول کے جاک پر آتا ہوں ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں ابھی دیکھیں یہاں پہ ہماری جو جتنی بھی فیکرنسیز ہیں وہ کھول چکی ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی وائٹ رینج ہے جو ہمیں مل چکی ہے اس کے بعد سے ہمیں کتنی اور فیکرنسیز ہیں جو مل چکی ہیں یہاں تک تو تھی صرف اور صرف اٹھاون چالیس میں ٹونٹ رہا ہوں کہ وہ مجھے مل بھی نہیں رہی یہاں پہ ابھی یہ یہاں تک تھی ہماری فیکرنسیز اور یہ جو نیچے جتنی بھی ہمیں یہ جو ملی ہیں ساری کی ساری یہ والی یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور یہاں تک یہ ساری کی ساری ہمیں جو ہیں یہ مل چکی ہیں ہم نے تو دوستو یہ تو تھی اس کے لیے اس میں آپ انٹر فیرس سے بھی بات سکتے ہیں آپ کو کافی وائٹ رینج مل سکتی ہے دوسری بات اگر آپ کے کوئی ڈیوائس کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ذمہ وار نہیں ہوں گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز آپ کو اگر ایکسپارٹ ہیں تو تب ہی کیجئے گا نہیں تو اس سے آپ کی جو ڈیوائس ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اور اس کا بھی کافی امکان ہے ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سکھ ہوگا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی رینج آپ کو مل جائے تو آپ کو کافی یعنی کہ یہ دیکھیں آپ کو ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو فرکنسز شروع ہوتی ہیں وہ اکاون سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے اکاون کہاں گئی یہاں سے شروع ہوتی ہیں لگ بگ یہاں سے اکاون سو سے اور آپ کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہمیں فرکنسز ملی ہیں یہ بھی فرکنسز آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی میں آپ کو دکھا دیتا ہے اگر میرے پاس یہاں سے کوئی دوسری ڈیوائس کھڑی ہوتی تو اتنی وائٹ رینج ہوتی ہے جو کہ کنٹریز وائٹ بلاک ہوتی ہے جو کہ مختلف کنٹریز میں الاؤ ہے اور ہمارے پاس نہیں ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو کمپلائنٹ ٹیسٹ کے بارے میں پتہ چل گئے ہوگا کہ یہ کمپلائنٹ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو پلیز ضرور بتائیے گا اور یہ جو سوفٹ ویئر ہے انشاءاللہ اس کو میں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا آپ وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اور اس کا نام بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس سوفٹ ویئر کا جو نام ہے وہ ہے میرے خیال میں پوٹی ٹھیک ہے پوٹی ٹو ایکس ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مربانی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور جہاں تک ہو سکے میری ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ فیس بوک و ورسپ پر شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کو جو یہ ٹکنالوجی کے ریلیٹر وائی فائی نیٹ ورکنگ کے ریلیٹر جاننا چاہتے ہیں ان تک یہ میری ویڈیو پہنچ سکے اور اس ساتھ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلیک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک اسانی سے پوائنٹ سکسٹرک لیم اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ